نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو تیم بار جھاڑ لینا چاہیے بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد کیڑے مکوروں یا کسی اور نقصاندہ چیز کو ساف کرنا ہے لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربائی انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دی سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کامل چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے رہتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں جو انتہائی چھوٹے ہونے کی سبب نظر نہیں آتے اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی محلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم تین مرتبہ جھاڑنا لازمی ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا اور اس زمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے جس کے باعث دل صحیح اور بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے میدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات میں کھائے جانے والی ازا کو حضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تروتازہ محسوس کرتا ہے اور تضابیت بھی نہیں ہوتی مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ